بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک انچ کی حفاظت کے لیے پاک فوج تیار ہے اور صرف پاک فوج ہی نہیں بلکہ پاک فوج کو پوری عوام کی سپورٹ ہے اور عمران خان کے جلسے کے بعد ٹیکسلا کے اندر جو انہوں نے عوام سے بات کی اس کے بعد تو لگتا ہے کہ پوری کی پوری سیاسی جماعتیں بھی اختلافات کو ایک طرف رکھ کے ملکی مفادات کے لیے یفجان ہو گئی ہیں اور جب پورا پاکستان یفجان ہو جائے تو اس کے بعد سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پاکستان کی طرف کوئی میلی آنکھ بھی اٹھا کے دیکھ سکے یہ دبنگ فیصلہ یہ دبنگ خطاب جو کیا آرمی چیف نے اس حوالے سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنا پینل کا تعروف کرواؤں گی ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہیں ڈاکٹر حسن اسکری صاحب سینئر تنزیہ کار ہیں بہت شفیہ ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں فون لائن پر بریگیڈیر ریٹائر سید غزنفر علی صاحب بہت شفیہ ڈاکٹر صاحب آپ نے جوائن کیا جس طریقے سے یہ بیانات آ رہے ہیں اور بیان بازیوں کا بازار گرم ہے دونوں طرف سے گرم ہے ایسے میں آرمی چیف کا ایک کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر میں جا کر یہ سٹریٹ فوروڈلی کہہ دینا کہ ایک انج کا بھی کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا آپ کو لگتا ہے انڈیا تک یہ بات جاری ہے بلخصوص ایسے ٹائم پر جبکہ ان کے ملٹری سپوکس پرسن کی ایک اوڑی والے معاملے کے اوپر بات غلط ثابت ہو گئی ہے بہت شکریہ انیخہ بات یہ ہے کہ آپ نے ایک سنٹرنس کا آیا کہ پاکستان وہ کوئی مہلی آنکھ نہیں دے سکتا میں اس میں یہ کہوں گا کہ بھارت کے اندر مہلی نہیں غلیز آنکھیں موجود ہیں اس کو اور وہ ہے موٹی کی شکل میں راجنات کی شکل میں مہن پاکوت کی شکل میں اور اس طرح کے بہت سارے کماشتے ہیں موٹی کے جو وہاں پھر رہے ہیں اور ان کے آنکھ کے اندر گند کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے جب تک پاکستان کا تعلق ہے کیا آپ نے خود ذکر کیا اوڑی والے معاملے کا اوڑی کے معاملے میں بہت امپورٹن ڈیویلپنٹ جتی وہ یہ تھی کہ جو انڈیا کے بیجی ملٹری آپریشن نے دیا تھا واقعے کے بعد کہ جی وہ وہاں سے کوئی ہتھیار ملے ہیں اردیدیں ملی ہیں جس سے پاکستان کی مارکنگ کا کچھ کی ہے پی ایس میں نے کوئی آئی فون کا ذکر تھا اب وہ اس کے بعد جو ہے نیشنل انیشنل انیشنگیٹر ایجنسی جو اس چیز کی تحقیقات کے لیے نے مقرر کی تھی یہ تو بغیر 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 تحقیقات کے بیان دے رہے ہیں انڈیا کے اندر ایک بڑا ٹرینٹ ایجنسی کی لیٹر سے پاکستان اے لاؤ اس نیشنل انیشنل انیشنگیٹر ایجنسی نے کہا جس تمام پرنٹ میڈیا میں بھی چھپا جو انڈیا کے الیکٹرونک چینل نے دبا دیا ہم نے کہا کہ کوئی ایسے اتیاد نہیں ملے کوئی ایسا کپنٹ نہیں ملے کوئی ایسے چیز نہیں ملے جس پر پاکستان کی مارکشن کو تو وہی پہ انڈیا کا مقدمہ ادھر ہی جو ہے وہ اس کے چھے گھنٹے بعد ہی ختم ہو گیا تھا لیکن کیونکہ وہ آپ نے خیلی آنکھ کا اور جنسی آنکھ اور چتیر اور غلید آنکھوں کا ذکر دیا ہے تو وہ انڈیا میں بڑی انڈیا کی لیڈرشپ میں بڑی بہتات سے موجود ہے اب اس کا کاغنسنس لینا پاکستان کا قانونی اخلاقی ہر قسم پہ حق بنتا ہے جب آپ کو آپ کے سر کے دروازے کے باہر آکے پہ رذکارے تو آپ نے اس کے لیے ضرور آنکھ کرنے ہوتے ہیں اور ان اقدامات کو دو طریقے سے دیکھئے گا ایک تو پاکستان ضرب حضر کے خلال جنگ لڑ رہا ہے اس کے اندر جو پاکستان فورس کی دیپلائیمنٹ ہے وہ لاؤڈ فورس ایجنسی میں رینجر کی بھی دیپلائیمنٹ ہے وہ آپ کی نظر کے سامنے ہے کہ کس طرح کی فورسی طبائی ہوئی ہے اسی لیے کب تالبان کے دو دھڑوں نے جو راہ کے ساتھ سیلتے ہیں اچھا غزنفر صاحب کتہ کلامی کے لیے معذرت میں چاہوں گی ہمیں اسلامباد سٹوڈیوز میں جوئن کیا ہے تارک پیجزادہ صاحب نے سینئر تجزیہ کارے بہت شکریہ تارک پیجزادہ صاحب آپ نے بھی ہمیں جوئن کیا اور کیونکہ بات ہو رہی ہے سپاس الار کے بیان کے حوالے سے تو غزنفر صاحب آپ اپنی بات مکمل کریے گا پھر میں ڈاکٹر صاحب کی طرف بھی جاؤں گی تو میں وہ اس میں آر کرنا دیکھ کہ وہ دپلائیمنٹ تو آپریشنل دپلائیمنٹ تھی ہے دپلائیمنٹ تھی ہے دپلائیمنٹ مکمل ہے اسی لیے تالبان کے دھڑے جو راہ کے نام تک کھیلتے ہیں انہوں نے پچھ ایک جو افغانستان کی سائز تحملہ کرنے کی کوشت کی وہاں ان کو ٹیکل کیا گیا اور یہ جو نائنٹین پیجز کی کوورٹ سٹیٹیجی اجید کمال ڈیوی نے لکس پہ آج کار بھارت عمل کر رہا ہے اس پہ دو یہی چیزیں شامل ہیں ایک کوورٹ آپریشن کے باہر میں اگر آپ نے سنی ہو انہوں نے کہا تھا کہ ہم کوورٹ اور کوورٹ آپریشن دونوں کے لیے پہیار ہیں اب بارڈر کی دپلائیمنٹ آتی ہے اور بارڈر کی دپلائیمنٹ ہے جو کشمیر کے سیکٹر سے ہے تو کشمیر کے سیکٹر پہ ہماری آپری دپلائیمنٹ پہ چلتی ہے اس لیے کہ کشمیر کو بارڈ پہ انڈیا بھی مین کر رہا ہے ہم بھی مین کر رہے ہیں انڈیا بھی ریگولر آرمی سے مین کرتے ہیں ہم بھی ریگولر آرمی سے مین کرتے ہیں ورکنگ پورنٹ بھی سے نیچے آ کے آپ کی بی ایس ایف اور انڈیوز آ جائیں اب اس کو بی فر کرنے کی ضرورت ہے غزان فرزہ بہت شکریہ لائن منقطع ہو گئی ہے بہت شکریہ آپ نے ہمیں شو میں جوئن کیا دکٹر حسان اسکری صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی اب تو پوری دنیا یہ تو پہلے کی ہی معاملات ہیں جس طریقے سے کشمیر کا معاملہ چل رہا ہے لیکن پوری دنیا ایون یہ کہ برطانیہ کے جو آرمی کے چیف ہیں سر نکلس وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے آرمی چیف کی لیڈرشپ کی صلاحیتوں کو جتنا سا رہا جائے اتنا کم پوری دنیا یہ بات کر رہی ہے کیا بھارت کو معلوم ہے کہ وہ کس سے جنگ کرنے کی بات کر رہا ہے دیکھے بھارت کو یہ معلوم ہے اسی لیے وہ اپنی طرف سے بیان دے کے اپنی کمیوں کو کور کرنا چاہتے ہیں دو چیزیں وہاں حفظ ہو رہی ہیں ایک تو یہ ہے کہ جھوٹے بیانات ہیں جو ایک ٹروپیگنڈا کیمپین کا حصہ ہیں جو ہم تسلسل سے دیکھ رہے ہیں جس میں پولیٹیکل لیڈرز بھی ہیں میڈیا بھی ہیں ریٹائرڈ فوجی بھی ہیں جو اس قسم کے بیان بازی کر رہے ہیں دوسری چیز جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہے ان کی ملٹری کی موومنٹ یا ملٹری کی دیپلائمنٹ لائن آف کنٹرول پہ انڈین سائٹ پہ تو اس ایسی صورت میں بلکل ضرورت تھی کہ پاکستان کے آرمی چیز جو ہیں وہ واضح اور دو ٹوک بیان دیتے جیسا کہ انہوں نے کل دیا ہے وہ ایک نا صرف انڈیا کے لیے میسج ہے بلکہ پاکستانی قوم کے لیے بھی میسج ہے کہ جو ہماری ملٹری سرویسز ہیں جن کا بنیادی کام جو ہے وہ ایکسٹرنل سیکیورٹی ہے وہ اس کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں اور اگر ہندوستان نے کوئی ایسی کاروائی کرنے کی حمد کی تو اس کو ان کو مکمل اور بھرپور جواب جو ہے وہ پاکستان کی طرف سے ملے گا تو ایک حوصلہ افضاء اور ضرورت کے مطابق وقت کی نویت کے مطابق جو وہ بیان چھا وہ بہت اچھا اور صحیح بیان ہے صحیح اچھا تاریخ پیرزادہ صاحب کی طرف میں چلوں گی تاریخ پیرزادہ صاحب جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا کی طرف سے بیان بازی آتی ہے اس کے بعد کہا جاتے ہیں نہیں نہیں جنگ کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا لیکن ملٹری ڈپلائمنٹ اور ملٹری موومنٹ کنٹینیوزلی چل رہی ہوتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ یا تو بھارت دوگلی پالیسی پھر کام کر رہے یا پھر پاکستان کی آنکھوں میں دھول جونکنے کی کوشش کر رہے کرنا کیا چاہ رہے اس خطے کے آمن کے حوالے سے کیا سوچا ہوا انہوں نے آپ کے خیال میں دیکھیں بات بالکل واضح ہے بھارت یہ سمجھتا ہے کہ وہ پاکستان کا روایتی اور نیوکلئر دونے اتبار سے بازو مروڑ کر اس وقت پاکستان کی اقتصادی صورتحال کے پیشے نظر اس علاقے میں اپنی بات منوا سکتا ہے کشمیر کی تحریک آزادی کو دبا سکتا ہے اور یہی اس کا اصل مقصد ہے کشمیر کی تحریک آزادی کو ختم کرنا اور اس کے لیے پاکستان پر زیادہ زیادہ اسکری دباؤ ڈالنا چنانچہ آپ نے اس مفروضے پر اس اسکری اسٹریٹیجک مفروضے پر عمل کرنا ہے کہ کسی بھی وقت کوئی محدود کاروائی ہو سکتی ہے اور آپ نے اس کا فنا کن جواب دینا ہے یہ نہیں یہ اور یہ بات جیسے کہ جنرل صاحب نے بھی کہی راہل صاحب نے بھی باروار کہی ہے اور یہ بات وزیراعظم کے موزے بھی نکلنی چاہیے کہ اگر ایڈوینچر ہوئی فوجی کاروائی ہوئی تو اس کا اتنا برا جواب دیں گے کہ تیس نیس کر کے رکھ دیں گے یہ لفظ استعمال کریں دیکھیں یہ لفظ بھی ایک ڈیٹیرنٹ کی حیثیت رکھتے ہیں امتنائی حیثیت رکھتے ہیں کسی جنگ کو رکنے کے لیے صفارتی بیانات بہت قلیدی حیثیت رکھتے ہیں اس سے دشمن کے اوپر آپ کے ارادے اور آپ کی جوابی قوت جو ہے جو آپ استعمال کریں گے کسی حملے کی صورت میں اس کی نویت واضح ہو جاتی ہے جیسا آپ یہ آئیں پائیں شائیں فضول قسم کی گول مول گفتگو چاہے وہ سہسردانوں کی طرف سے ہو نیا صاحب کی بوگس گفتگو کی طرف سے ہو کہ بھارت غیر ذمہ دار ہے بھارت غیر ذمہ دار نہیں ہے بھارت ایک دشمن ریاست ہے بھارت پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے آپ کھل کر کہیں تاکہ دنیا کو بھی سمجھ آئے کہ بھارت کا ارادے کیا ہے دیکھیں یونائیڈ نیشنز میں جو بہت پڑا ظلم ہوا تو یہ ہے کہ میاں صاحب نے اپنی تقریر کا آدھا حصہ سسٹینیبل ڈیولپنٹ کی بات کے اوپر ضائع کر دیا ارے یونائیڈ نیشنز کا فورم جو ہے کوئی اقتصادیات کا سیمینار نہیں ہوتا آپ نے سلام دعا کرنے کے بعد سیدھے جانا تھا کہ میں 160 حضراء عظم اور صدور کو یہ کہتا ہوں کہ برے صغیر میں پاکستان میں اور پاکستان اور بھارت کے درمیان اس وقت کشمیر میں ایک تحریک ازادی چل رہی ہے اور بھارت اس کی نویت بدلنے کے لیے جو کہ اکپار متحدہ کی قراردادوں کے این مطابق ہے کیونکہ بھارت اکپار متحدہ کی قراردادوں پر عمل نہیں کر رہا ہے کشمیریوں نے معاملات اپنے ہاتھ میں لیے اس تحریک ازادی کو کچننے کے لیے وہ پاکستان پر حملے کی بات کر رہا ہے وہ پاکستان میں مداخلت کر رہا ہے لیکن میاں صاحب نے تو پاکستان میں مداخلت کی بات ہی نہیں کی وہ بلوچستان والی بات نہیں ہے تو تاریخ پیرزادہ صاحب کیوں نہیں کر رہے حضرین عظم صاحب آپ کے حیال میں کیوں نہیں کر رہے کیا وجہ ہے میں آ رہا ہوں میاں صاحب دیکھیں آپ ان کی پولیسی کو دیکھیں اوفا سے لے کے آشتا یہ اس کشمیر کے برحان بنوانی کی شہادت سے پہلے پہلے میاں صاحب کی تمام تر کوشش یہ تھی اور شاید اخلاص دل سے ہوگی لیکن بڑی غلطی پر مبنی تھی کہ بھارت ایک دوست ریاست بن سکتا ہے وہ آج بھی اسے ہمسایہ ملک کہتے ہیں اپنی تقریر میں انہوں نے اسے دشمن یا دہشتگر ریاست نہیں کہا آپ دنیا کو پہلی دوہ اگر یہ لفظ استعمال کرتے ہیں یونائٹ نیشنز کی فورم میں کہ بھارت ایک مداخلتکار اور دہشتگر ریاست ہے یقین کرے بھارت آپ کا بال بھی بکا نہیں کر سکتا تھا لیکن وہ جو وہاں بیٹھے ہوئے دو سو ڈیڑھ سو صدور مملکت اور وزراء آزم تھے ان کے کانوں میں ایک فکرہ ایک لفظ ضرور آ جاتا چنانچہ اس کے بعد آپ کی تحریک چلتی ہے دنیا میں جانے کی اور مومنٹم پیدا کرنے کے لیے کشمیر کے لیے تو میاں صاحب کے دل میں جو نرم گوشا ہے بھارت سے ساتھ دوستی کرنے کا اس کو مودی نے مکمل طور پر اس پالیسی کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے میاں صاحب کو سوچ رہا چاہیے یہ غیر ذمہ دار ہندوستان یہ ہمسایہ ملک یہ باتیں پاکستان کے مفاد سے مطابقت نہیں رکھتیں میاں صاحب اب بھی اگر آپ نے کھل کے پاکستان میں کشمیر ہندو کی اور ہندو رہنماؤں کی اور مودی دہشتگرد کی اور بھارت دہشتگرد کا نان نلیہ جیسے کہ وہ پاکستان کو دہشتگرد کہہ رہے ہیں برابر کا جواب دے درتے کسی نہیں ہیں لیکن آپ درتے نہیں ہیں آپ کی سوچ اور پاکستان کی سلامتی کے مفادات کشمیر سیاچین اور سرکلک کے اچھا تو ایک طرف صحیح صحیح تارک صاحب ڈاکٹ صاحب آپ کی طرف آوں گی جس طرح سے ہمارے آرمی چیف کے بیانات آتے ہیں بڑے دبنگ بیانات ہیں اکلیر بیانات ہیں سٹریٹ فورڈ بیانات ہیں جس کے اندر کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی کہ اگر اٹیک ہوا ایڈونچرزم ہوا اپنی جنگو ایسٹک بیہیوئر کو پاکستان کے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کی گئی تو ٹھیک ٹھاک جواب ملے گا وہ جس طرح تارک صاحب کہہ رہے ہیں بہت سارے اور موسرین کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کا رویہ اس طرح کی باڈی لائنگویج وزیر آزم صاحب کی نہیں نظر آتی کیا آپ کو لگتا ہے کہ وزیر آزم صاحب کا جنرل باڈی بیہیوئر ایسے باڈی لائنگویج ایسی ہے یا واقعی میں کوئی سوفٹ کورنر ہے اور اگر سوفٹ کورنر ہے تو وہ بلاول بھٹو صاحب نے جو الزام لگایا جو باقی کئی سیاستدان الزام لگا رہے ہیں تو بڑی سنگین بات ہے پھر اور بخصوص تاریخ باجوا صاحب نے بلکل درست کہا کہ پرائم منسٹر کے جو اس سسلے میں ویوز ہے وہ بڑے کلیر نہیں ہے فرق ہے آرمی چیف کے ہاں ہمیں کلیریٹی آف تھوٹ جو بات کہنی ہے وہ واضح ہے اور ان کے ذہن میں کلیر ہے دوست کون ہے اگر یہ کلیریٹی آپ کے پاس ہے تو آپ کیٹیکوریکل سٹیٹمنٹ دیں گے اور اگر آپ کے ذہن میں ابحام ہے ایمبگویٹی ہے جیسا کہ پرائم منسٹر کی سوچ میں ہمیں ایمبگویٹی نظر آتی ہے تو پھر آپ کی جو سیلیکشن آف ورڈ ہے آپ کے جو جیسچر ہوتے ہیں آپ کا جو رویہ ہوتا ہے وہ خود پا خود اس منٹل ایٹیچوڈ سے ایمبگویٹی کے ایٹیچوڈ سے جو ہے متاثر ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ ان کو یہ بھی خیال ہے کہ جو ذاتی لیول پہ ان کے تعلقات ہیں یا بزنس انٹریس کی لوگ بات کرتے ہیں اس سے بھی ان کے رویہ میں موڈریشن آ جاتی ہے کیونکہ اس بات کی ضرورت تھی کہ بلوچستان میں ہنڈین انٹریونشن کا ذکر اپنی تقریر میں کیا جاتا اور اس کے بعد اس ایشو کو زیادہ اٹھایا جائے کیونکہ اگر آپ ہندوستان کے لیڈروں کی تقریریں سنیں اور ہندوستان کے میڈیا کو سنیں صبح دوپہر شام جو ہے وہ بلوچستان میں ہونے والے ظلم کر رونا روتے رہتے ہیں لہٰذا پروپیگنڈے کا جواب جو ہے اسی لیول پہ آکے اور اسی کلیریٹی کے ساتھ اور اسی واضح ٹرم میں دینا چاہیے پت قسمتی سے ہمارا فورن آفیس جو ہے وہ یہ پوزیشن لینے سے کچھ کچھاتا رہتا ہے اور یہ ذہنی ایمبگویٹی ہے جو پولیسی میں کنفیشن ظاہر کرتی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ ڈاکٹر حسیلی صاحب نے ہمیں فون پر جوائن کیا ہمارے شو میں ناظرین صرف پر صرف بھارت کے ساتھ یہی مسئلہ نہیں کہ بھارت جو ہے وہ بارہا جنگ کی بات کرتا ہے بلکہ بھارتی میڈیا یلو جرنلزم کے آسمانوں کو چھو چکا ہے بھارتی میڈیا کے اندر پاکستان کے خلاف جس طرح کی باتیں جس طرح کی زبان استعمال کی جاتی ہے ایسی اگزیمپل ہمیں پاکستانی میڈیا میں کہیں نظر نہیں آتی اور بھارتی میڈیا صرف وہی نہیں رکھتا بلکہ غلط خبریں چلانے سے بھی دریغ نہیں کرتا پروپاگینڈا چلانے سے بھی دریغ نہیں کرتا انیس سپتمبر کو بھارت میں ٹائنگز ناؤ نے یہ خبر چلائی کہ رشیا اور پاکستان کے درمیان ملٹری ایکسرسائز جو ہونی ہیں وہ نہیں ہوں گی اس لیے کیونکہ بھارت نے کہہ دیا اور ڈپلومیٹک طریقے سے منع کر دیا لیکن اب رشیان فوسز بھی آ چکی ہیں ٹروکس بھی آ چکے ہیں ایکسرسائز بھی شروع ہو گئیں اور دس اکتوبر تک یہ ایکسرسائز جاری بھی رہیں گی اس سے بھارتی میڈیا کا ایک ایسا چہرہ بھی سامنے آیا جو کہ بلکل داغدار ہے زفر حلالی صاحب بھی ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہے حلالی صاحب سٹارٹنگ فرم یو یہ بھارت کے میڈیا میں کوئی جرنلسٹک ایتھکس نہیں ہے بھارتی میڈیا میں یلو جرنلزم انتہا کو پہنچ گیا جھوٹی خبریں تک چلا دیتے ہیں پاکستان کے بارے میں ان کو پتہ نہیں پھر موکی کھانی پڑے گی جب وہ جھوٹی ثابت ہو جائیں گی دیکھیں آپ نے بکل صحیح تھا ان کا کوئی سائکو ڈیویلپمنٹ ان کا یہ کوئی سائکو کیس ہو گیا ہے خاص طوری بھی گیا اب اس کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں میں تو میں تو حیران ہوتا ہوں انہوں نے تین سفرے جنگ کی تیت کر دیا ہے پاکستانی ملٹری کی جو ایکسسائزز ہیں اس کے بارے میں اتنی غلط خبریں آنا اور سپیشلی عجیب بات یہ ہے کہ وہاں کی خبریں جو ہوتی ہیں وہ گورنمنٹ ذرائع کو اکثر کوٹ کر دیتی ہیں تو وہاں کی گورنمنٹ کو اس کے بارے میں قدم نہیں اٹھانا چاہیے وہ سینسرشپ کافی ہے یا کوئی کوڈ اف ایتھیکس بھی بنانے کی ضرورت ہے جس طرح ہمارے یہاں ہیں جن لوگوں نے کشمیر میں ستر سال سے جو حرکتیں کی ہیں ان کو ایتھیکس کے بارے میں کیا پتا ہے ایڈونٹ تینک کہ ان سے آپ ایتھیکس ایکسپیکٹ کریں اب حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ان لوگ کو کبھی یہ کیا کہتے ہیں وہ اپنے آپ کو بھی نہیں ادمیت کرتے ہیں کہ کشمیر میں جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے بانے they don't seem to have any doubt at all یہ تو لگتے ہیں totally brainwashed تو اب ان کے بارے میں میرے خیال بھی we should put no store by them ان کو ہم ignore کرنا چاہیے اور خان و خان اپنے آپ کو work up نہیں کرنا چاہیے میں کرتا تھا مگر میرے I realized that this دو آردھی work up ہوتا ہے ان کے کہنے پہ ان کو سننے سے وہ in a sense is falling into their trap پھر ہم بھی ایسے چیزیں کہنے لگنے جو بعد میں سوچتے ہیں کھوڑا سر زیادہ ایکسٹریم ہو گیا ہے تو I think we could ignore them and deal with them much more ہوتا ہے لوگوں نے تباہی مچادی ظلم کر دیا دیکھیں دشمن کو دشمن نہ سمجھنا اسے ہمسایا کہنا اسے ایک غیر ذمہ دار ملک کرنا ارے وہ enemy state ہے وہ بالکل ٹھیک ہمارے خلاف کر رہے ہیں انہیں یہی کرنا چاہیے پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے سوال یہ ہے کہ ہم نے ہندوستان کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا کیا ہے جب دشمنی ہے دشمنی کا مطلب یہ ہوتا ہے جب آپ کے بنیادی سلامتی کے تقاضے جو ہیں جنہیں کشمیر سیاچین اور سرکنک کہتے ہیں اس پر جب تک معاملات حل نہیں ہو جاتے اور بھارت وہاں پر قبضہ جاری رہتا ہے آپ کی ان سے تاریابت تک ہسٹلٹی قائم رہے گی اور آپ نے اس سلسلے میں اگر کوئی نرم رہیا رویہ اختیار کیا تو بھارت کا حق ہے کہ وہ اس پاکستان کو تباہ کر دے اسی طرح جس طرح پاکستان کا حق ہے کہ بھارت کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے بلکل تباہ کر دے ان کو اگر جنگ پہ کبھی معاملات چاہے تو وہ جنگی بات کا جواب ہے یہ درست ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں میرے نزدیک تو ہندو تہزیب کی بنیادی جھوٹ پر ہے لیکن چونکہ یہ ان کے مفاد میں ہے کہ وہ جھوٹ بولیں آپ نے جھوٹ کا جواب اپنے پہلے سچ سے دیں اور پھر ان کے پرومپیگینڈے کی تمام ٹیکنیک استعمال کریں آپ نے ان کو خالی نہیں چھوڑنا ہے اگر آپ خالی چھوڑیں گے تو انہوں نے اپنی مہم ترک نہیں کرنی ختم ہو چکا ہے یا اسکری مہین کا زمانہ ہے یا میڈیا کی جنگ کا زمانہ ہے سفارت کاری بلکل دم توڑ چکی ہے ہماری تو کچھ زیادہ دم توڑ گئی ہماری تو زیادہ دم توڑ گئی ہماری سفارت کاری کر رہے لیکن ہلالی صاحب یہ ہم بات کر رہے دو زائرہ کرے تو ایسے میں ہم لوگ اس طرح کی بات کر دیں انڈیا کی جانب سے کہ جی انڈیا نے آئیسولیٹ کرنے کی کوشش کر دی پاکستان کو تو رشیہ نے بات مان لی امریکہ کے ساتھ ہم لوگ یہ بات چیت کر رہے کہ نیوکلیس سپلائر گروپ کا حصہ نہ بنایا کا ایڈیوٹوریل پڑ رہا تھا اور اس میں دو چیزیں انہوں نے کہا ہے اس کشمیر کے بالے میں یہ پہلا ان کا ایڈیوٹوریل ایک تو انہوں نے جھوٹ یہ کہا جو ایچلی انڈینز خود کانٹریٹک کر گئے ہیں نیو یارک ٹائمز میں لکھا ہے کہ جو ہتھیار پکڑے گئے تھے وہ جو لوگ مارے گئے تھے کشمیر میں یوری میں وہ ہتھیار وہ پاکستانی مارکنگ انفیکٹ وہ ہتھیار پہ پاکستانی مارکنگ نہیں تھے پاکستانی مارکنگ کچھ کھانا اور کوئی میڈیسن جو ہر جگہ ملتا ہے وہ ان کے پاس تھے یہ جو مارے گئے ہیں چار لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اسیلیٹ ہوئے وہ اور انڈیا اور نیو یورک ٹائمز بسیقل ایک انڈ اسریلی فرنٹ ہے اسریل کو مائنہ کرتے ہیں میڈر سپورٹ دیتے ہیں تو یہ اس قسم کے ہمارے کلاف ایک مہم بنا ہوا ہے ہم ریال اینیمیز ہم نے ان کو ریکگنائز کرنا چاہیے اور میرے خیال میں ہم ہر لحاظ سے ان کو کیا کہتے ہیں اپوز کرنا چاہیے پاکیش سپر بھی پاکیش ہلالی مجھے بریک کی طرف جانا ہے اور اگر اینیمی کو ریکنائز کرنے کی بات کی جائے تو ریکنیشن تو براہم داغ بکٹی والے مسئلے کے بات بھی ہوگئے اس کے بارے میں بھی آپ سے بات کرنی ہے تارک صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود رہی گا بریک پہ جائیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے اور براہم داغ بکٹی کے لیے خط لکھا جائے گا ہلالی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں تاری پیر زادہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہلالی صاحب سٹارن اگر براہم داغ گکٹی ایک ایسا شخص جو اپنے ہی وطن سے وفاداری نہ کر پایا وہ کسی اور وطن سے کیا وفاداری کرے گا لیکن بڑا کلیرلی یہ چیز سامنے آگئی کہ بھارت نے بلوچستان میں کیا رول پلے کیا کیا رول پلے کر رہے اس کے بعد سامنے آگئی انٹر پول سے پکڑائے جانا یا اس کے لئے خط لکھنا آپ کے خیال میں وزیر داخلہ صاحب کا یہ اعلان خوش آئند ہے صاحب اگر کہنے کی بات خریف یہ ہے کہ کچھ امپیکٹ کچھ نہیں ہو گا اور جتنا آپ انسان کوئی انسان دیں گے کچھ انسان پبلک پبلسی بڑے گی اور نوٹرائیٹی بڑے گی کچھ چاہتا ہے یہ ہے اب دیکھیں ہمیں کہا جا رہا ہے یہ یہ نیو یو یو کائنز رسیتوریل دینا چاہتے ہیں اس کو پروژیکشن دینا چاہتے ہیں ان کو ایک انڈیپینڈنس دینا چاہتے ہیں اس قسم کے دوگلا پاند جو ہو رہا ہے آج کل آج کل آمی بیٹ نووویر اور حالانکہ یہ تھوڑے سے خل گئے ہیں یہ امریکان کہ اس قسم کے سٹیٹمنٹ ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ پاکستان نے اگر ہمارا ایک دانس توڑا تو ہم سیکنڈی چینڈرل آف دی پیچھے بھی پاکستان اگر ہمارا ایک دانس توڑا تو ہم پاکستان کا پورا جو نکال دیں پورا وہ جو کہتے ہیں جبرا نکال دیں جبرا نکال دیں کہنے کی بات صرف یہ ہے کہ اس قسم کے چوپ کو انٹین کرنا and نوٹس ڈیمیج معاف کریے آئی دون اور پاکستان یہ دو ایک مسلمان بلک ہیں جو پچکے ہیں which are of some semblance they are power اور دوسروں کو تو ختم کر گیا اب ان کی باری ہے and I think before Iran Iran کو they pistolized Pakistan جب تک Pakistan and Pakistan I think our enemies will not keep in peace صحیح تاریخ پیرزادہ میں آپ صاحب آپ کی طرف پیرزادہ صاحب براہم دا گھٹی ایک دفعہ یہ بھی کہا گیا تھا کہ اگر براہم دا گھٹی کو citizenship مل گئی انڈیا کی تو یہ تو پاکستان کے لیے اچھا ہے پوری دنیا کو پتا چل جائے گا کہ اگر آپ ایسے نیشنل سکو citizenship دیتے ہے تو آپ کے عزائم کیا ہے وہ پھر عجید دوول اور باقی لوگ جو بات کرتے ہیں انڈیا کے اندر وہ پتا چل جائے گا کہ واقعی میں ایسا ہے تو کیا ہمیں دینے دینے چاہیے انڈیا کو ٹھیک ہے citizenship لسٹ اپنے لیے غدار اچھا ٹھیک ہے دیکھیں جہاں تک میری بات سنیے میری بھارت کے مطالق نکتہ نظر میں نہ آج سے 20 سال 40 سال پہلے کوئی تبدیلی تھی نہ آج ہے بہت سے لوگوں کی سوچ میں تبدیلی آتی رہتی ہے بڑی اچھی بات ہے برامدار بختی بھارت برامدار بختی کے ذریعے وہ کام کر رہا ہے جو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ دشمن ریاست کو دشمن ریاست کے خلاف کرنا چاہیے سوال یہ ہے کہ کیا آپ نے بھی اقدامات اٹھائیں کیا آپ نے کینیڈا میں بیٹھی ہوئی سکھو گی کسی تنظیم سے بات کی ہے آپ بھی ان کو یہاں پہ بلائیں ان کو ٹیلیویجن سٹیشن کھول کر دیں اور سیدھے بھارت انٹرون کریں اور کہیں کہ ہم آپ کے پنجاب کو آزاد کرانے کے لئے تحریک چلائیں گے آپ بات کریں دشمن پر دباؤ ڈالیں یہ باتیں میڈیا کی بنیادی طور پر بہت پڑا دباؤ ایک ہوتا ہے کہ لگر دشمن نے ہمیں بلکل تباہ کر دیا تو پھر ہم پرسوں کے مطلق سبات کریں گے لیکن تباہ کرنے والی بات تو آئے کہ نینا پرزاد صاحب آرمی چیف نے جس طرح بیان دے دیا اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ انڈیا کوشش بھی کرے گا پاکستان کی طرف دیکھیں نہیں آپ کا خیال ہے کہ وہ نہیں کوشش کرے گا دشمن ہمیشہ کوئی راستہ تلاش کرتا ہے ہندوستان تاریخ میں ہمیں دشمن ملے ان میں سب سے بہترین دشمن ہیں یہ ہماری تاریخ ہے ایک ہزار سال کی دو قومی نظریہ سے لے کہ اب تک ہر چیز ثابت ہو گئی ہے اگر آپ ہندوستان کو دوست ملک کے طور پر ہمسائے ملک کے طور پر یا ایک معمولی سے غیر ذمہ شروعی گئی 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 ہمیں 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 یعنی 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 آپ نے پوری کوشش کرنی ہے کہ جتنی بھی کروائیاں ہندوستان کی ہو رہی ہیں ان کو ان کی اس کیا کہتے اک بے حصے میں لے جائیں ان کے وطن میں لے جائیں اور وہاں پہ ان کو پریشان کریں نہ کہ ہم ان کے ہاتھوں کھیلتے رہیں امن اور امن 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 کے نام پر دنیا در خوم میں زندہ نہیں لیکن ان کے بیک یارڈ میں جانے کے لئے حلالی صاحب ہم لوگوں کو اس کے لئے پہلے دکھانی پڑے گی ہم پیس کی بات کرتے ہیں ہم ہم امن کی بات کرتے ہیں وہاں سے کبھی امن کی بات نہیں ہوتی وہاں سے ہمیشہ ہمارے خلاف نیگٹیو پروپگینڈا ہوتا ہے اور ساتھ متاخلت بھی ہوتی ہے لیکن ہمارا تو ایسی کوئی پولیسی نہیں ہے ہماری پولیسی تو دیفرنٹ ہے ہماری فالیسی ڈیفرنٹ تھی اور اپنے سے کہنا پڑتا اپنی کامیاب نہیں ہے ہمیں خاص طور موڑی گورنمنٹ کو دیکھیں ہوا یہ ہے کہ اندین پبلک جو کہا جاتا ہے مچور ہے ڈیموکرات ہے انہوں نے تیشتگرد کو ریکٹ کیا ہم تو تیشتگرد کی کچھ فالوئنگ ہوتے ہیں دیکھنی کیا ہے اب یہ موڑی جو ہے یہ رس ایس کا میمبر اکس نولیج باریوار یہ واقعی جیسے اس نے خود پتیر میں کہا تھا کہ پاکستان توڑنا ہمارا ایک مقصد ہے جیم ہے اور جب بنگال میں ہم نے آدھا کیا ہم اس نے خوش خود کہہ رہا تھا اور اب پاکستان ختم بلکل بلکل ہلالی صاحب کیونکہ وہاں جو مسلمانوں کے خلاف ہو رہا ہے کچھ سوشل میڈیا کے اوپر بھی چیزیں آتی رہتی ہیں اس حوالے سے بھی لگتا ایسا کہ وہاں مسلمان بھی خوش نہیں اور کشمیر کے اندر مظالم جو جھ جا رہے ہیں وہ ہیں ہی ساتھ دہشت گردی رہی ہے کہ تیس ستمبر کے رائیونڈ مارٹ سے پہلے پہلے اس کتاب کو لائے جائے جس کے اندر امران خان صاحب کے بارے میں کچھ نیگٹیو باتیں بھی ہو سکتی ہیں تارک صاحب اگر اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو دیکھیں آپ نے جو بات کی ہے ہلو آپ سنسکتے ہیں دیکھیں آپ نے جو بات کی بڑی دلچسپ ہے میں یہی کہتا ہوں کہ آپ جتنا زور ملک کے اندر اپنے دشمنوں کو ختم کرنے کے لیے لگا رہے ہیں جتنا زور نواز شریف اور اس کی پارٹی اور زہین قادری اور شہباز شریف جتنے مسائل استعمال کر رہے ہیں جتنے لاکھوں لوگوں کو جمع کرنے کے ارادے ہیں کم از کم آپ کے ان کی ریلی کو روکنے کے لیے اس سے کم توانائی ہندوستان کے خلاف استعمال کرنے پاکستان کے مفاد کو بہت فائدہ ہوگا ایک بات دوسری بات یہ کہ جہا تک انرونی سیاست کا تعلق ہے یقین ہے سیاست غلیظ پیشہ میدان جس میں ہر قسم کا غلیظ ہتیار استعمال ہوتا ہے سنانچہ ریحام خان کی کتاب ہو یا کسی اور عورت کا کیلیفورنیا سے حوالہ ہو ہماری سیاست میں گندگی آ چکی ہے ناری صاحب کتاب کے پیچھے کوئی سیاسی جماعت ہے انسٹیڈ اف یہ کہ نیحام خان صاحبہ خود کتاب لکھ رہی ہوں آپ کو لگتا اس کی اس پہلے تو 2018 کے الیکشن سے پہلے ریلیز کی بات ہو رہی تھی زیادہ شبہ اس بات کا ہے لیکن سیاست کے مزاد کو دیکھتے ہوئے اس کا تذیعہ کرتے ہوئے لگتا یہ ہے کہ وہ تنہا یہ کتاب کی تدویر میں تصنیف میں اکیلی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے ضرور ہے صحیح حلالی صاحب کیا یہ رائیونڈ مارچ کو کسی بھی طریقے سے ڈیمج کر پائیں اگر تیس ستمبر سے پہلے کتاب آگئی یا پھر یہ صرف ایک سیلنگ ٹیکٹک ہے کہ زیادہ بکے گی کیونکہ تیس ستمبر کی مارچ ہونای ہے اس سے پہلے سپیلے any نواز سریم ساپ کتاب نے کتاب رائیون کی تاری بگی کتاب نواز سیلنگ کو سیلنگ سیلنگ کتاب پیدا پیدا پڑ پاکتر پیدا میرا خیال مراہن پہ کوئی ایمٹ محج کچھ کتاب زیادہ ضرور ٹکیے مگر politically and nationally لوگ جب ایک آدمی کو روز ٹی وی پر دیکھتے ہیں لوگ جب آخر اس کی باتیں سنتے ہیں دیکھ کم تو دین اون کنکلوشن یہ ضرورت ہے اس کی باتیں سننا ایدو حلالی صاحب یہ کتاب کا ارلی لانچ کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ پلٹیکل پریشر تو سکتا ہے بیچ میں تو یہ باتیں بھی آ رہی تھی کہ رحام خان صاحبہ کو جو ہے پی ایم ایل این کے لوگ ملنا چاہ رہے ہیں مل کر ان کو اس بات پر قائل کرنا چاہ رہے ہیں کہ امران خان کے مخالفت کے اندر وہ بھی آئے سیاسی میدان میں آئے سیاسی اکھاڑے میں آئے بالکل صحیح ہے امران خان ہے کہ امران خان ہے ملکہ ہے کہ امران خان نے سنگل مدر مانی ہے ان اس پر فیشن جیسے آپ جانتے ہیں نوٹرائیٹی ہلپ تو وہ ان کی اگر بیکنگ ہے تو کیونے نہیں اور شاید اس کی تبیت بھی اس وقت انٹی امران ہے تو انٹی امران فوسل بیکنگ رہے ہیں اس کو یہ مجھے ایک اچھا اچھا ہوت ٹاپک ہے گوشف کرنے کے لیے میرا اپنا خیال ہے پولیٹکلی اٹھا اکیٹا ہے مرحبا خان اور پاکستان سکتا ہے صحیح اچھا یہ حسن رہا مخان صاحبہ کو کیونکہ حسنی کارکا استعمال کرنے ہیں یہ دیفنیٹلی استعمال تو کیا جائے گا آنے والے وقتوں میں بھی استعمال کیا جائے گا اور ہمارے یہ پرسنل اٹیکس بہت زیادہ ہوتے ہیں چاہے وہ سیتا وائیڈ کی بات کی جائے نواز شریف صاحب کے انٹرویو کی بات کی جائے ان کے بارے میں جو ایک جرنلس نے انٹرویو دیا اس طرح کے نیگٹیف چیزیں بولی جاتی ہیں پرسنل لیول کی چیزیں بولی جاتی ہیں تو اگر ان کا کوئی پولیٹیکل ایمپیکٹ نہیں ہوتا تو ساری سیاسی جماعتیں کیوں اس کو استعمال کرتی ہیں پھر اس ٹیکٹک کو نہیں نہیں یہ بات نہیں ہے کہ ان کا اثر نہیں ہوتا یہ ہوتا ہی ہے کہ کبھی اثر محدود ہوتا ہے کبھی اثر ایک طبیل عرصے کے لیے بھی ہو سکتا ہے چونکہ ظاہر ہے کہ امران کی شخصیت ایک بہت بڑی شخصیت ہے خلزامات کی ایک تاریخ پیچھے گزر چکی ہے اور وہ آزمائش سے بھی گزر چکا ہے تو ظاہر ہے کہ ایک دو یا چار دن اس خبر نے چلنا ہے اور صحافی اس کو چبائیں گے اور کم از کم پچاس فیصد میڈیا بھی اس کو اٹھائے گا کیونکہ بہرحال حکومت کے ہاتھ بھی میڈیا تک رسائی رکھتے ہیں لہٰذا یہ کہنا ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑے گا دو چار دن کے لیے ضرور فرق پڑتا ہے اور سیاست میں خبروں کی جو عمر ہوتی ہے کوئی اتنی ہی ہوا کرتا ہے سیئی ٹھیک ہے تاریخ پیزادہ صاحب بہت چکے آپ نے ہمیں جوئن کیا سٹوڈیوز میں زفر علالی صاحب دیکھیں سو مچ آپ نے ہمیں فون لائن پر جوئن کیا نظرین جل سیاسی منظرنامہ بھی نظر آ رہا ہے کوئی بھی جماعت ایک دوسرے کے لیے پی ٹی آئی پی ایم ایل این یا پی ایم ایل این پی ٹی آئی کے لیے کوئی بھی ایسا ویک لنک ڈھوننا چاہے گی کہ یہ تیس ستمبر کو جو رائیون مارچ ہونا ہے اس کے اندر پلٹیکل برطری حاصل کر سکے لیکن پلٹیکل برطری تو تب حاصل ہوگی جب عوام کے لیے کام کیا جائے گا اور عوام اپنے دل سے ووٹ دیکھ کر آپ کو سامنے لے کر آئیں گے اور سامنے لے کر آنے کے بعد آپ کو یہ منڈیٹ دینے کے بعد سپورٹ اور بیکنگ آپ کو حاصل رہے گی کوئی کرپشن کا سکینڈل سامنے نہیں آئے گا صرف اور صرف اسی طریقے سے پلٹیکلی سٹرنٹ پکڑی جا سکے گی ہمارے آج کے شو سے اتنا ہی ابھی فیدبیک ضرور دیجئے گا با خبر صرف کے نام سے فیس بک ٹوئرر دونوں پر موجود ہے اپنا بہت خیال رکھئے گا پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے گا اللہ حافظ